امران خان صاحب کا ایڈوینٹر جو ہے ان کے اپنے ہی وزیرالہ علیہ بن گنڈاپور نے اس کو ختم کر دیا اس کا جواب دے دیا ہے ایک تو یہ معاملہ ہے اور دوسرا 23 دہشتگرد مارے گئے ہیں مختلف آپریشنز میں خبر پختونخواہ میں کیونکہ خبر پختونخواہ مسلسل دہشتگردوں کے نشانے پر ہے اور اس وجہ سے کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی حکومت میں وہ دہشتگرد وہ ٹی ٹی پی کے لوگ جو پاکستان سے آپریشنز کی وجہ سے بھاگ کر افغانستان میں انہوں نے پناہ لی تھی یا افغان جیلوں میں قید تھے اور جب وہاں پر افغانستان میں امریکہ نے اپنی فوجیں واپس بلالی اور طالبان نے وہاں پر قبضہ کر لیا تو اس کے بعد ان کو رہا کر دیا گیا تھا جیلوں سے تو ان کو لاکر عمران خان صاحب نے پاکستان بسایا تھا اور اس کا کریڈٹ لیتے رہے اور اب صورتحال جو ہے وہ یہ ہے کہ روزانہ دہشتگرد حملے کرتے ہیں لیکن اب ان دہشتگردوں کے خلاف جوابی آپریشن شروع ہو گئے اور اس میں دہشتگردوں کو بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے اور ہمارے جوان بھی ہمارے اسران بھی اس میں ان آپریشنز نے شہید ہوئے تو اس پر بھی بات کریں گے اور پھر ایک اور کارنامہ علی امین گنڈا پر صاحب کی حکومت کا یعنی صوبے کو تباہ و برواد کرنے کا پراپر منصوبہ ہے یہاں پنجاب میں آ کر سن جا کر بلوچسان جا کر عمران خان صاحب یہ کہتے رہے کہ جہاں نے کے پی کے میں تو دودھ اور شہید کی ندیاں بہا دی ہے وہاں پر تو بیروزگاری ختم کر دی ہے وہاں پر غربت ختم ہو گئی ہے جالی قسم کے جو ہے وہ سر ابنا ہوتے تھے نا مختلف اداروں کی جھوٹی رپورٹس کی بنیاد پر عمران خان صاحب یہ دعویٰ کرتے رہتے تھے لیکن جو اب صوبے میں جو بجٹ پیش کیا ہے وہ بجٹ صوبے کی تباہی اور بربادی کا بجٹ ہے کیسے ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اچھا جی اب پہلے اس سے پہلے والا جو میرا ویلوگ تھا جس میں پی ٹی آئی نے ایک نئی مہم جو نیا ایڈونچر شروع کیا عمران خان صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اور اس کے بعد اس کو پی ٹی آئی کا جو افیشل اکاؤنٹ ہے اس میں بھی اس کو شیئر کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ جو حمود الرحمان کمیشن رپورٹ تھی پاکستان ٹوٹا تھا ایک عمر عیوب خان کی ایڈونچر کی وجہ سے پھر اس کو کنٹیڈیو رکھا تھا یہیہ خان نے اور بہرحال پاکستان ٹھوٹ گیا تھا تو اس میں وہ پی ٹی آئی یہ سوال اٹھا رہی کہ غدار کول تو وہ سوال کا جواب وہ دے رہے ہیں کہ غدار تو ہمیں ہمارے جو اپنا مطالعہ پاکستان جس کو مغالطہ پاکستان کہتے ہیں مثل مطالعہ پاکستان کا بی بی ٹھیک مطالعہ نہیں رہا تو لیکن بہرحال تو اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں تو یہ بتایا گیا کہ یہیہ اپنا شیخ مجیب الرحمان غدار تھا لیکن حمود الرحمان کمیشن کے مطابق یہیہ خان غدار تھا تو ہم تو شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ یہ خان غدار تھا لیکن اس کہانی کا جو اینڈ ہے جہاں پر پی ٹی آئی جو حاصل کرنا چاہ رہی ہے امران خان صاحب جو بلیک میلنگ کر رہے ہیں جو تین ساڑھے تین منٹ کی جو ویڈیو ہے اس کے آخر میں کہا جاتا ہے کہ جو کچھ یہیہ خان نے کیا وہی کچھ جنگل کا بادشاہ آرمی چیف کی تصویر آ جاتی ہے جنرل آسم منیر کی وہی کچھ جنگل کا بادشاہ کر رہا ہے یعنی آرمی چیف پی ٹی آئی کا منڈیٹ وہ نے کہا کہ اسی طرح اس کے منڈیٹ سے انکاری ہے جس طرح یہیہ خان انکاری تھا تو پاکستان ٹوٹ گیا تو جس طرح یہیہ خان نے غداری کی اسی طرح اکثیریت کے منڈیٹ سے انکار کر کے آرمی چیف بھی وہی کچھ کر رہے ہیں تو یہ پروپیگنڈا تھا اب منڈیٹ عمران خان صاحب کا کلیم کیا ہے کلیم یہ ہے کہ جی مجھے ایک سو اسی سیٹیں ملی اور میں حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھا لیکن میری نوے سیٹیں جو ہے وہ چھین لی گئی ٹھیک ہے ہو سکتا ہے اس کے بعد عمران خان نے اس سیٹ اپ کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا لیکن پی ٹی آئی جا کر کومیسی میں بیٹھ گئی چلو یہاں تک تو ٹھیک ہے کہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو اس کے ساتھ دھاندلی ہو جو بھی ہو اس کو پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑنا چاہیے پی ٹی آئی نے یہ غلطی کی اور اس غلطی سے ظاہر ہے عمران خان صاحب سبق سیکھے ہیں یا پی ٹی آئی نے سبق سیکھا ہے تو پھر وہ اسی وجہ سے آج پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے کیونکہ جب تحریک عدم اعتماد دوہزار بائیس میں کامیاب ہو گئی دس اپریل کو تو کیارہ اپریل کو عمران خان صاحب نے اعلان کیا کہ ہم کومیسی میں سے ریزائن کر رہے ہیں تو اس کا نقصان ہوا پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی سسٹم سے آؤٹ ہو گئی اس کے بعد پھر پنجاب حکومت اور کے پی کے کی حکومت دونوں حکومت سے ختم کر دی عمران خان صاحب نے اسیمبلیہ توڑ دی اس کا نقصان ایسا ہوا کہ کیا تو پرویجلائی صاحب کے الفاظ یاد آتے ہوں گے عمران خان صاحب کو گرمی میں جیل میں جیل کے اندر بیٹھے ہوئے کہ وہ کہتے تھے پرویجلائی صاحب کہ پھر یہ جڑے سپاہی ساڑی ڈیوٹیزیں نے نا ساڑی 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 ساہمیں چھتر ماران گئے پرویجلائی نے عمران خان کو کہا تھا کہ اگر ہم حکومت ختم کریں گے اپنی تو ظاہر ہے وہ ہی ہوا تو ایک تجربہ عمران خان کے سامنے تھا تو اس تجربے کی بنیاد پر پی ٹی آئی نے عمران خان نے قومی اسیمبلی میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا جو پولیٹیکل فیصلہ تھا اچھا فیصلہ تھا لیکن یہ راگ والا آپ تے رہے کہ جہاں مینڈر چوری کیا گیا مینڈر چوری کیا گیا اب کیونکہ عمران خان صاحب جو چاہتے تھے وہ ان کو نہیں ملا تو اب وہ ایک بڑے ایڈوینچر کی طرف آگئے اور وہ ایڈوینچر یہ ہے کہ جی آرمی چیف وہی کر رہے جو یہ خان نے کیا تھا یعنی پاکستان کو توڑنے جا رہے اچھا اور یہ جو مینڈر جو حکومت ہے وہ جالی ہے وہ حکومت جو ہے چوری کے مینڈر پر بیٹھی ہوئی ہے لیکن ایک دن یہ پروپاگنڈا شروع ہوتا ہے جسی نے پروپاگنڈا کا آغاز کیا جاتا ہے اسی دن عمران خان صاحب کے وزیرِعالہ علیہ بن گنڈاپور صاحب محسن نکوی کے ساتھ ایک ملاقات کرتے ہیں میں نے سوال اٹھایا تھا اگر بجلی کا مسئلہ ہے تو پھر اس میں محسن نکوی سے ملاقات کرنا کیوں ضروری ہے پھر آپ عویس لغاری صاحب جو دوانائی کے وزیر ان کے ساتھ کر لیتے دوسری ملاقات تو مطلب اس کی سمجھ نہیں آ رہی تو پھر کل ملاقات ہوئی پھر آج ملاقات ہوئی بات ملاقات تک نہیں رہی پھر ملاقات کے بعد تینوں نے بیٹھ کر پریس کانفرنس کر لی بیچ میں وزیرِ داخلہ سینیٹر محسن نکوی صاحب عاصر زرداری صاحب کے برخوردار اور بلاول بھٹو کہتے ہیں وہ بیچ میں بیٹھیں اچھا اور ایک طرف ان کے رائٹ سائیڈ پر الیوین گنڈاپور بیٹھے لیپٹ سائیڈ پر وزیرِ تبانائی عویس لغاری صاحب بیٹھے اب محسن نکوی کون ہے محسن نکوی عمران خان کے بقول امریکی سازش وہ جو ریجیم چینج سازش تھی اس کے مرکزی کردار محسن نکوی کون محسن نکوی جس نے بقول عمران خان نومی کی سازش کی محسن نکوی کون جس نے بقول عمران خان پی ٹی آئی کے کو کرش کرنے میں قلیدی کردار ادا کیا وزیرِ اللہ کے طور پر جو انتخابات ہوئے پنجاب میں ان انتخابات میں محسن نکوی کے لئے کہا جاتا ہے پی ٹی آئی الزام لگاتی ہے کہ جنہوں نے سارا کچھ کیا نون لیگ کو ہماری جیتی اسی تھی دلوائیں تو اس محسن نکوی کے ساتھ جس محسن نکوی نے بقول عمران خان آرمی چیف کے ساتھ مل کر پی ٹی آئی کا منڈیٹ چرایا نا جس کی بنیاد پر حالات قطر جیسے ہو گئے جس کی بنیاد پر عمران خان صاحب کو لگ رہا ہے کہ ملک ٹوٹنے جا رہا ہے پروپگنڈا کر رہے ہیں عمران خان تو اب ان کو یاد آ گیا کہ پاکستان بھی ٹوٹا تھا اب ان کو یاد آ گیا کہ پاکستان میں کوئی عامر بھی ہوا کرتے تھے ان عامروں میں بھی انہوں نے سیلیکٹ کیا یا یا خان کو تو جب ایک دن عمران خان صاحب یہ مہم شروع کرے اور اس کے اگلے دن عمران خان صاحب کے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آرمی چیف کے سب سے قریبی سمجھے جانے والے وزیر سب سے قریبی اور اب لگی لپن کوئی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے رانت سناولا نے کہا تھا کہ تو محسن نکوی صاحب کی مہربان یہ ہے کہ وہ وزیر داخلہ بننا چاہ رہے تھے اگر وہ وزیر آزم بھی بنتے تو ہم کیا کر لیے تو اس محسن نکوی کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا پھر یہ کہنا کہ جناب دیکھیں ہم انتظامی طور پر حکومتی طور پر ہم ساتھ چلنے کو تیار ہیں ہم ساتھ چل رہے ہیں ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں ہم اداروں کے خلاف نہیں ہیں تو جو عمران خان نے ایک نیا پروگرام بنایا تھا ایڈونچر کرنے کا وہ تو بڑ گیا نا محسن اپنا علیہ بن گنڈا پل نے تو عمران خان صاحب کے جانی دشمنوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ان کے ساتھ بیٹھ کے تو اب خان صاحب کا وہ پروپیگنڈا کہاں رہے گا میں نے پچھلا ویلاغ پورا عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا پہ کیا تھا وہ جو انہوں نے شروع کیا رکھا ہوا ہے بھئی کون نہیں جانتا کہ بنگال سے بنگلہ دیش کیسے بنا تھا سب کو پتا ہے ایوب خان نے ایوب خان اور جہیہ خان کہا اس میں کردار سا ایوب خان چلے گئے بعد میں جہیہ خان نے اس کو ان کے جو تھا وہ ناپاک ازائم کو پایا تکمیل تک پہنچایا کون نہیں جانتا سب کو پتا ہے آج عمران خان صاحب کو اچانک اچانک جو یاد آیا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو وہ جو پروپیگنڈا کر رہے تھے وہ پروپیگنڈا عمران خان صاحب کا وہ ہو گیا فارغ اور وہ فارغ کس نے کیا علیہ منگنڈا پور نے میں واپس آتا ہوں پرانی اپنی خبر پر جب علیہ منگنڈا پور سی ایم بنے تھے تو پہلے تم سوال اٹھا رہے تھے کہ یار یہ تو کیسے چلے گا علیہ منگنڈا پور گنڈا سا لے کر چل پھر نہیں اور انہیں بھڑکے شرکیں بھی ماری تو مجھے ایک دوست نے نیرہ خان کے اور انہیں کہا ٹھنڈ رکھ بابو ٹھنڈ رکھ کچھ نہیں ہون لگا صرائقی میں کہا کچھ نہیں ہون لگا اے انہاں دن آل رہل ہے او تو ہی آیا ہے اے جو تو لا پتا سی او تو بھی رو پوچ نہیں سی صائعہ دے کول سی انا دے کول سی انا دی مرضی نہ لو سی ایم بڑے ہیں میں نے کہا عمران خان انہوں نے کہا عمران خان کا ان کو پتا ہے نا کہ عمران خان کو پرڈک کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی جو عمران خان صاحب کو جانتا ہے وہ سمجھ سکتا ہے کہ عمران خان کے اگلی چال کیا ہوگی تو انہوں نے عمران خان کے ساتھ کھیلا وہ اپنا علیہ منگنڈا پور کو رکھا اپنے ہاتھ میں اور عمران خان کے ذریعے علیہ منگنڈا پور کو وزیراعلا بنا دیا اب علیہ منگنڈا پور پشاور میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں پورے ملک کی بجلی بند کر دوں گا اور اسلام آباد جا کر آرمی چیف سے میل ملاقات بھی کر لیتے ہیں محسن نکوی سے دو دو ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اچھے بچے بن کر گفتگو بھی کر لیتے ہیں جو میں نے بات کی تھی اس کو بلاول بٹو زنداری نے میں اگن آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس دن جب پارلیمنٹ میں اپنا کوئی ایشو ہوا تھا تو اس پر بلاول بٹو نے کہا تھا کہ علیہ منگنڈا پور جو ہے وہ کسی اور کے وزیراعلا ہے اور انہوں نے کہا تھا کہ میرے بھائی محسن نکوی سے ملاقاتیں کر رہے ہیں وہ تو کسی اور کے وزیراعلا ہے عمران خان کے نہیں ہے آج کی جو مطلب سیکوینس آپ چیک کریں نا کہ کل سے عمران خان نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے اور اور آج یہ میٹنگ ہوتی ہے اور پھر پریس کانفرنس ہو جاتی ہے کل پریس کانفرنس نہیں ہوئی تھی آج پریس کانفرنس ہو گئی یہ ہو گئی کہ جہاں جہاں لوڈ شیڈنگ ہے کم کی جائے گی جہاں بجلی چوری ہے وہاں کے پی کے حکومت تعاون کرے گی جہاں کے پی کے حکومت تعاون کی ضرورت ہوگی وہاں کے حکومت تعاون کرے گی تو جب پروگرام تھا نا آرمی چیف کو بلیک میل کر کے اپنی رہائی کے لئے کوئی مکمکہ کرنے کا کوئی ماحول بنانے کا تو خان صاحب کا وہ پروگرام بڑھ گیا اچھا جی اب دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ کل بھی ہوا تھا آپریشن اب لیکن آئی ایس پی آر نے مجموعی طور پر ایک پریس لیز جاری کر کے بتایا ہے کہ جی تئیس دہشتگرد خبر پختون خواب میں سیکیورٹی فورسز کے آپریشنز اور کاروائیوں میں ہلاک ہوئے ہیں پانچ جوانوں نے جام شہادت توش کیا ہے کاروائیوں کا پتہ لگایا گیا اور پھر آپریشن کر کے تئیس دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا جس میں چبیس مئی کو خفیہ اطلاع پر پشاور کے حسن کے علاقے میں آپریشن کر کے چھ دہشتگردوں کو ہلاک کیا گیا جہاں پر کیپٹن حسین جہانگیر اور حوالدار شیفیولہ نے جام شہادت نوش کیا اس کے بعد پھر ستائیس مئی کو یعنی کل آج ڈسٹرک ٹانک میں آپریشن کیا گیا جس میں دس دہشتگرد جو ہے وہ مارے گئے اور خیبر کے ظلہ خیبر میں فائرنگ اور شد کے تبادلوں کے دوران پانچ جوان جو ہے مارے وہ شہید ہوئے اور ان میں جو ہے وہ اپنا نائک محمد اشفاق لانس نائک سید دانش افکار سپاہی ہیں افکار سپاہی ہیں تیمور ملک سپاہی ہیں نادر سگیر اور محمد یاسین یہ شہید ہوئے ہیں مجموعی طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ آپریشنس میں دہشتگردوں کو بھاری نقصان ہوئے اور ہمارا بھی ظاہر ہے ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں یہ ایک چیز ہے اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ یہ امن امین کی صورتحال بگڑ گئی اور پشاور جیسے شہر تک دہشتگرد آ گئے یہ سارا کچھ عمران خان صاحب اور فیض حمید کی وجہ سے ہوا فیض حمید اور عمران خان کے خلاف یہ معاملہ کوئی اٹھاتا ہے نہیں اٹھاتا آگے چل کر ہمیں نہیں پھتا لیکن مارا عمران خان اعتراف کر چکے کہ میں ان کو واپس لائے تھا دہشتگردوں کو دنیا نیوز کے خبر ہے بڑی ذلچسپ کے پی کے انہیں نا حکومت نے بجٹ پیش کیا سر پلس بجٹ اور وہ کیسے سر پلس ہوا ہے کمال ہے نا 601 ترقیاتی منصوبے فریز کر لیے گئے یا قتم کر لیے گئے جو بجٹ دستاویز ہے دنیا نیوز کے مطابق اس میں 391 منصوبے جو ڈراب کر دیا گئے ایک سو پچپن اسکوپ محدود کر لیا گیا اسکوپ محدود کر لیا گیا پچپن منصوبوں کو منجمد کر دیا گیا اور جو منصوبے ختم کرنے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی چار سو تہتر اربعہ کی بجٹ ہوگی کبھی بھی ترقیاتی منصوب بجٹ روک کر بجٹ نہیں ہوتی ترقیاتی بجٹ سے روزگار آتا ہے تعمیرات ہوتی ہے اور خوشحال ہی آتی ہے وہ پیسہ جو نے سرکولیٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر مارکیٹ کے اندر اچھا جی اور اس میں ریشنلائزیشن کہا گیا کہ جی اپنا بچت ہوگی اور منصوبوں کی ریشنلائزیشن جو ہے وہ وزیرالہ صاحب نے اس کو کرنے کا اجازت منظوری دی تھی اچھا اب جو منصوبے روکے گئے ختم کیے گئے یا فریز کیے گئے اس میں حیرت انگیز طور پر ہیلس کے منصوبے بھی ہیں اور تعلیم کے بھی ہیں سینتالیس منصوبے جو ہے وہ سڑکوں کے ہیں چہتر ارب بیس کروڑ کے اور اس کے علاوہ ملٹی سیکٹرز ڈیولپمنٹ کے کوئی چھاسٹھ منصوبے ختم کیے گئے وہاں سے چہتر ارب تریپن کروڑ تیتیس لاکھ جو ہزاروں پیسے وہ روکے گئے بچت کا اپنی طرف سے بچت کی گئی جو دستاویزات ہے اس میں پرائیمری اور سانوی تعلیم کے چھالیس منصوبے ختم کرنے سے سینتالیس ارب چھاسی کروڑ کی بچت ہوگی یعنی تعلیم جو تباہ ہے ہمارے ہاں اس کو مزید تباہ کرنے کے لیے اس کے جو مختلف منصوبے تھے ترقیاتی وہ سینتالیس ارب چھاسی کروڑ یعنی تقریباً اٹھتالیس ارب روپے وہاں سے روکے گئے اعلیٰ تعلیم کے لیے سینتیس ارب روکے گئے سہت کے لیے انتالیس آپ پاشی اور سوری اعلیٰ تعلیم کے سینتیس منصوبے سہت کے انتالیس منصوبے آپ پاشی کے ارتالیس اور بورڈ آف ریونیو کے نو منصوبے ختم کیے گئے ہیں جناب یہ ہے وہ جو انقلاب آ رہا ہے کہ جہاں تعلیم کے منصوبے بھی روک ختم کر کے پیسے بچانے کچھ کی جا رہی ہے سہت کے بھی اور روڈ انفرسٹرکچر کے بھی تباہ کر دیا عمران خان صاحب کے سیاست نے اور عمران خان صاحب کے گھنڈاپور صاحب نے کے پی کے کو اب تک کیلئے تائیں اللہ